اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشد صادات اور آپ دیکھ رہے ہیں صادات فکس ناظرین آج ایک مرتوفیر ایک نئی قابل ستائش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ عظیم اول میں سب سے بڑا عزاز وکٹوریا کراس پانے والے پاکستانی مردز کے بارے میں بتائیں گے محترم سامین مردز تین دسمبر کو تیراہ کے وادی میدان میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان کی شمال مغربی سرحدی صوبی خبر پختنخواہ میں واقع ہے انہوں نے بریٹش انڈین آرمی میں 1894 میں شمولیت اختیار کی وہ پہلے جنگ عظیم سے پہلے شمال مغربی سرحد اور وزیرستان میں خدمات انجام دے رہے تھے وہ مارچ 1915 میں پرانس پہنچے ویردس اس باردی پوجیوں کی ایک بڑے دستے کا حصہ تھے جو حلاق یا زخمی ہونے والوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلاق کو پور کرنی گیا تھا وہ 57 وائلز رائپل کی لاہور ریویجن کی ساتوی بریگیڈ میں ایک جمعہ دار تھے جب انہیں یہ اعزاز دیا گیا ان کی لاہور ریویجن کو پرانسیسیوں کے ساتھ مل کر چبیس اپریل کو جرمنوں کے خلاف جوابی حملے کا حکم ملا باری نقصان کے باوجود مردست اور کچھ دوسری فوجی جرمن خندقوں کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جرمنوں نے اسی وقت لورین گیس پزا میں چھول دی جسے کئی فوجی بکلا کے پیچھے ہٹ گئے مردست ان چند برطانوی اور باردی فوجیوں میں شاون کے جو وہی ڈٹے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور انہیں واپسی کا حکم دے دیا گیا اس واقعے کے تفصیل کچھ یوں ہے چبیس اپریل انیسو پندروں کو وائیبرس کی مقام پر اپنی نمائے شجاعت اور زبردست اہلیت کا مظاہرہ کیا جب وہ حملے میں اپنے پلاتون کی قیادت کر رہے تھے اور حملے کے بعد بھی انہوں نے ریجمنٹ کے مختلف فوجیوں کو جب وہاں کوئی برطانوی افسر باقی نہیں بچا تھا اکٹا کیا اور انہیں زیر کمان رکھا یہاں تک کہ واپس ہی کا حکم ملا جمعہ دار مردست نے اسی روز شاندار جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹھ برطانوی اور بارتی افسروں کو اپنی حفاظت میں لے لیا جبکہ وہ خود بھی باری فائر کے زد میں تھے مردست خود بھی زخمے ہوئے اور برائٹن فویلین میں زیر علاج رہے جو ایک اسپتال بنا دیا گیا تھا شاہ جارج پنجم نے انہیں خود ویکٹوریا کراس سے نوازا جو وہی فویلین کے میدان میں دیا گیا ان کا انتقال 1945 میں پشاور میں ہوا